آج کی اس ویڈیو کے بنانے کا جو مقصد ہے وہ آپ تک ہیلتھ ریلیٹڈ نیوز پہنچانا ہے تاکہ آپ لوگ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہتر طریقے سے خیال رکھ سکیں اور اپنے آپ کو اور خود کو اور اپنے جو پیاروں کو ہے وہ دیگر جو مذہر امراض ہیں اس سے بچا سکیں اور اس سے محفوظ رکھ سکیں پریونشن کے اوپر بھی بات کریں گے کیور کے اوپر بھی بات کریں گے جو بڑھتے ہوئے کیسیز ہیں مختلف بیماریوں سے ریلیٹڈ اس کے اوپر بھی بات کریں گے اب جی پی ایم سی کی ریپورٹ کے مطابق پچھلے کچھ سالوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نلگیریہ فلوری جو نامی امیبہ ہے جسے ہم لیم ٹب میں کہتے ہیں برین ایٹنگ امیبہ اس سے جو متاثر جہاں بہاق افراد کی داداد ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے دوہزار آٹھ سے یہ شروع ہوتا ہے دوہزار گیارہ میں یہ پیک پکڑتا ہے اور دوہزار بائیس تک اس کے اس سے جو ریلیٹڈ جو افراد ہیں جو جہاں بہاق ہوئے اس بیماری سے متاثر ہو کر وہ ایک سو پچاس ہیں جے پی ایم سی کی ریپورٹ کے مطابق کراچی میں اگر دوہزار گیارہ سے دوہزار بائیس تک دیکھا گئے تو اس سے جو افراد جہاں بہاق ہوئے اس بیماری سے ان کی تعداد ایٹی سیون ستاسی رہی ہے اب کچھ جو ہے سالوں کے اندر اس کی جو تعداد ہے کیسز کی جو تعداد ہے وہ بہنا شروع ہو گئی آئسہ آئسہ ورڈ وائٹ بھی یہ جو ہے بیماری بہا رہی ہے اس سے جو متاثر افراد ہیں وہ جہاں بہاق ہو رہے ہیں اور یہ جو ہے ہمارے لیے بہت پریشان کن بات ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ مہینے پہلے جو ہے اس کی جو تعداد ہے اس سال کے اندر وہ بہنا شروع ہوئی ہے اور اس سال کی جو کیسز کی تعداد ہے وہ سکس ہے چھتا کیس ریپورٹ ہوتا ہے پچھلے ہی ہفتے ہمارے پاس جو کہ مزمیل علی نامی شخص تھے جن کی جو ہے ڈیٹھ ہوئی ہے وہ اٹھائیس سالہ نوجوان تھا کراچی کا رہائشی تھا فیز فور کا رہائشی تھا اب مزمیل علی کا جو ریپورٹ ہے وہ اس کے مطابق ڈاکٹرز کے مطابق یہ جو شخص ہے یہ اس کی جو ہسٹری ہے اس کے مطابق یہ جو شخص ہے وہ متاثر ہوئے گھر کے پانی کے استعمال سے میں آگے بات کروں گا اس کے اوپر کہ یہ کیسے پھیلتا ہے اور یہ کیسے جو ہے آپ لوگوں کو متاثر کرتا ہے ٹھیک ہے آپ آگے چل کر آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو ہے مزمیل علی کی جو ڈیکس کی وجہ ہے وہ کیا بنی ہے ٹھیک ہے اب مزمیل علی نے کیا کیا کہ اپنے گھر کا ہی پانی ہمارے پاس ایک اور کیس ریپورٹ ہوتا ہے جے پی ایم سی کی ریپورٹ کے مطابق اٹھائیس سالہ نوجوان ہے جو کہ ہمارے پاس سویمنگ پول میں نہانے کی وجہ سے اس کی جو ہے موت ہوتی ہے اس بیماری سے متاثر ہو کر ہم بات کریں گے نلگیریہ فلوری کے اوپر نلگیریہ فلوری کو لیم ٹر میں کہتے ہیں برین ایٹنگ امیبا اب یہ جو امیبا ہے یہ مایکروسکوپک اورگنیزم ہوتا ہے اور یہ پیرا سائٹ ہوتا ہے یہ ایک طرح کا پروٹوز ہوا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے عام آنگ سے صحیح سے نظر نہیں آتا سویمنگ پول کے اندر پونڈس کے اندر رہز کے اندر اس کے علاوہ آکھ کے گھر کے جھ ڈینکل کے اندر لیڈ کے جو پائپ ہوتے ہیں اس کے اندر جو what empfise ہوتے ہیں ان کے اندر اس کے علاوہ اس کے ساتھا جو ہے ریورس کے اندر جو کھڑا پانی ہوتا ہے گرم پانی ہوتا ہے فریش ووٹر ہوتا ہے اس کے اندر آپ پانی استعمال کرتے ہیں جو کہ تو تو وہ جو پانی ہے جب آپ کے ناک کے اندر انٹر ہوتا ہے پریشر سے تو وہ آپ کے جو ناک اور دماغ کے درمیان جو ہڈی ہے جو کہ ایک پتلی سی پرت ہے جسے ہم کہتے ہیں قریبری فارم پلیٹ اب وہاں سے جو ہے یہ انٹر ہو جاتا ہے آپ کے برین کی طرف اور اس کے بعد یہ جو ہے نرز کے تھوہ آپ کے برین کی طرف انٹر ہوتا ہے اور فیکٹری نرز کے تھوہ اور پھر یہ جا کر آپ کے جو برین کو ہے وہ ڈیمیج کرتا ہے اور برین کا جو ہے نینجیو انسفلائٹس جسے ہم کہتے ہیں انفیکشن یا انفلیمیشن کاؤز کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے دیگر جو علامات ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں اب جب اس سے متاثر افراد جو ہے اس کے اندر جو کمپلیکیشن آتی ہیں وہ تقریباً ایک سے لے کر بارہ دن کے بعد آتی ہیں کچھ لوگوں کے اندر اس کی جو سمٹمز ہیں جو علامات ہیں وہ پانچ دن کے بعد آتی ہیں اور کچھ لوگوں کے اندر بارہ دن کے بعد آتی ہیں جب جو پیشنٹ ہے یا جو پرسن ہے وہ بہت زیادہ جو ہے متاثر ہو چکا ہوتا ہے یا جو ہے اس کے اندر جو انسفلائٹس ہے وہ بہت زیادہ critical situation میں جا چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد پیشنٹ کی death ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ ہے کہ آپ لوگ نے جو احتیاط کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آپ لوگ جو ہے swimming pools کے اندر کم سے کم نہ ہیں اب یہ جو ہے اکتوبر تک رہتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ کراچی کا موسم اکتوبر تک بھی گرم رہتا ہے جو ہے تو اس وجہ سے کیا ہے کہ یہ اکتوبر تک بھی ہمارے پاس یہ جو ہے اس کی جو کیسیز ہیں وہ ملتے رہتے ہیں اب یہ جو ہے نیکسٹ گرمیوں میں دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائے گا دوبارہ سے کیسیز بڑھنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ یہ میں نے بات کی کہ فریش وارم وارٹر کے اندر گروہ کرتا ہے ٹھیک ہے اگر swimming pools کو ٹھیک سے کلورین کیا جائے کلورین اس کے اندر جو ہے اس سے ساف کے جائے کلورین سے کلورین کی ٹیبلٹس یوز کر کے پائپس کو اپنے گھر کے وارٹر پائپس کو اس کو ساف کیا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس چیز سے بچ سکتے ہیں تو اب ہم بات کریں گے اس کی علامات کو لے کر علامات جیسا کہ میں نے بات کی کہ علامات جو ہے انفیکشن ہونے کے بعد یہ جو امیبہ جب انٹر ہوتا ہے تو انٹر ہونے کے بعد جو ہے ایک سے بارہ دن کے اندر کبھی بھی جو ہے ظاہر ہو سکتی ہیں اس کے اندر جو ہے جب انفیکشن ہوگا کیونکہ یہ انسیفلائٹس مننجیو انسیفلائٹس کاؤز کرتا ہے آپ کے برین کی انفیمیشن یا انفیکشن کاؤز کرتا ہے تو اس لیے سے فیور ہوتا ہے جب بھی انفیکشن ہوگا تو فیور ہوگا اس کے بعد کیونکہ یہ برین کا انفیمیشن کاؤز کر رہا ہے تو ہیڈک ہوگا وومیٹنگ ہوگی اس کے ساتھ جو ہے نوزیا ہوگا تو اگر یہ علامت ظاہر ہونا شروع جاتی ہیں تو پیشنٹ جو ہے اپنے میڈیکل چیک اپ کے لئے جو ہے رجوع کرے اور اپنی جو میڈیسن جو ہے ٹریٹمنٹ ہے جو پروپر ٹریٹمنٹ ہے اور ریسٹ ہے اس کو لے اس کے علاوہ اگر جو ہے پیشنٹ جو ہے کرٹیکل سیچویشن میں جاتا ہے یا جو وارننگ سائنز ہیں یا جو علامات ہیں وہ اس بیماری کے مطالق وہ علامات جو کہ ظاہر کر رہی ہیں یہ بیماری جو ہے آپ جا کے کرٹیکل ہوگی ہے تو اس کے اندر جو علامات ظاہر ہوتی ہیں وہ کچھ اس طرح ہانکی ہیں کہ اس کے اندر ہمارے پاس کنفیون آنا شروع ہو جاتی ہے برین کی انفلیمیشن کی جیسے پیشنٹ میں کنفیوز رہتا ہے اس کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ڈیلی ایکٹیویٹیز وہ جو ہے ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہیں اس کے بعد جو ہے اس کی جو نیک کی سٹیپنس میں شروع ہو جاتی ہے یہ انسفلائٹس کی میننجائٹس کی ایک جو ہے بڑی علامت ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس سیزرز ملتے ہیں اور اس کے بعد کومہ میں چلا جاتا ہے پیشنٹ اور ہیلوسینیشن میں جو ہے پیشنٹ چلا جاتا ہے تو اس طرح کی جو علامت ہیں یہ بہت زیادہ جو ہے وارننگ سائنز ہوتے ہیں یہ جو ہے ہمارے پاس ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ پیشنٹ اب جو ہے بہت زیادہ خطرے میں ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ جو ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے آپ لوگ تجھو ہے وضع کے لئے ناک میں پانی بہت زیادہ پریشر ہے آپ بہت زروں سے نہیں ڈالیں گے آپ لوگ اس طرح سے وضع کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر کی ٹینک یا تو اس کو ساف کریں یا آپ پینے وضع کے لئے انگلی کے روز کے لئے پانی لگا کر اس سے استعじو کرسکتے ہیں ٹھیک ہے یا پانی آپ بہت زیادہ ناک کے اندر اوپر نہ جائیں ناک کی ہڈی تک نہ جائیں تاکہ اس کے اندر جو جرس سوما ہے جرس سیم ہے جو وہ آپ کے جو ہے قریبری فرم جو پلیٹ ہے اس کو کروز کر کے آپ کے جو ہے برین تک نہ جائے اور آپ کو جو ہے انفلمیشن کاؤز ڈن کرے ٹھیک ہے یہاں پر اس ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ thank you so much for watching my video